بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پورا پاکستان یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ جب معیشیت زمین بوس ہو رہی ہے ڈالر کا ریٹ آسمان پر جا رہا ہے جابز جا رہی ہیں سرمایہ کاری نہیں آ رہی دیسد گردی روج پر ہے اور ملک کے اندر بدمنی ہے سیاسی بہران ہے ملک کے اندر ناومیدی ہے لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں پندرہ لاکھ لوگ ملک کو چھوڑ کر خدا حافظ کیا کر چلے گئے ہیں اور لاکھوں تیار ہیں اس ساری صورتحال کے اندر کیا ایسی وجہ ہے کہ صرف پانچ ہفتوں میں ہماری سٹاک مارکٹ آٹھ ہزار پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا ہے یعنی جون کے مہینے کے انڈ تک آپ دیکھئے اکتالیس ہزار کی سطح پر ٹریڈ کر رہی تھی لیکن آج آپ دیکھئے چار اگز دوزار تئیس کو انچاس ہزار کی سطح سے اوپر چلا گیا ہے اور اس پر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی جب کسی سے بات کرتے ہیں تو آگے سے آ کر کرتا دھرتا کہتے ہیں دیکھا سٹاک مارکٹ تو اوپر جا رہی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے مہنگائی اوپر جا رہی ہے بدمنی اوپر جا رہی ہے تباہی اوپر جا رہی ہے تو ہو کیا رہا ہے چلیئے آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو ایسے کسی نے ایڈوکیٹ نہیں کیا اور آپ کو کوئی بے وکو بنا جائے تو ذرا آپ سمجھئے گا دیکھئے سب سے پہلے تو آپ ذہن میں رکھئے گا کہ پاکستان کی اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ ورس ہے ہم نے آئی ایم اف سے پیسے لے لیے اس کا کوئی ہمیں مارکٹ کے اندر ڈالر کے ڈالر اوپر جانا ہی جانا ہے جب بینک آف امریکہ کہہ چکا تین سو چالیس آئی ایم اف کہہ چکا تین سو پانچ ہے تو سوچیے کہاں تک جانا ہے سعودی عرب چین اور یو اے نے بھی ہمیں کرس کو جو ری شیڈول تھا وہ کر دیا ڈیفالٹ سے ہم بچے ہیں لیکن معیشت کی حالت شدید خراب ہے ونٹی لیٹر پر ہمیں استعب اور صورتحال یہ ہے کہ پھر وجہ کیا ہے کہ سٹاک مارکٹ کیوں پر جا رہی ہے دیکھئے ایک بات ذہن میں رکھئے گا تین ایسے سیکٹرز ہیں جس کے اندر کمپنیوں کے جو شیئرز تھے ان کی مارکٹ گئی ہے آسمان پر جس کی وجہ سے پیسہ اس وقت وہاں پر لوگ اس کے دھڑا دھڑ شیئر خرید رہے ہیں سب سے پہلے آپ ذرا یہ سمجھ دیجئے کہ اصل میں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو معیشت کا جنازہ نکلا ہے اس میں ڈالر اوپر گیا ہے ڈالر نیچے آیا ہے سود چونکہ آپ نے ایکسٹریم پہنچا دیا ہے تو سب سے زیادہ جو شیئرز اور جو انویسمنٹ ہو رہی ہے وہ بینکوں میں ہو رہی ہے یعنی بینک کے حوالے سے جو اس وقت سب سے زیادہ ہے اس میں کام ہوا ہے سٹاک مارکٹ کے اندر اور بینکوں میں اس لیے کہ آپ زائر سی بات ہے لوگ پیسہ بینکوں میں رکھوا رہے ہیں اور آگے سے وہ سود کھا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں سود آپ کو ملے جو خالی ہے پاکستانی نہیں یہ باہر سے اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ پیسہ یعنی یہاں پر سٹاک مارکٹ کے اندر پھینک رہے ہیں اور اس کے علاوہ عام پاکستانی ہے یہ جو دو نمبر لوگ ہیں جن کا پیسہ ہے وہ سٹاک مارکٹ کے بینکنگ سیکٹر کے اندر کیونکہ بینک میں پیسہ ان کو پتا ہے محفوظہ ہو پیسہ ڈالتے ہیں سود چوکے ہمارا 22 فیصہ تک چلا گیا ہے تو سود زیادہ ان کو مل رہے ہیں نمبر بان یہ ہے سیکٹر نمبر ٹو ہمارا جو سیکٹر ہے وہ ہے آئل اور گیس کے حوالے سے آئل گیس یا ریفائنڈری دیکھئے اس کا تو آپ کو سمجھ آگی بینکوں کا کہ مثال کے دور پر ایک بندہ ہے جو باکستان سے باہر ہے اس نے وہاں پر پانچ فیصد کسی بھی ملک کے اندر ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کس ملک پر اگر لیٹسے پانچ فیصد پر اس نے کرزہ لی ہے سود پر تو باکستان میں تو بایس فیصد مل رہا ہے تو اس نے بایس فیصد کے اوپر یہاں پر پیسے کمارا ہے اب اس ساری صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تیل اور گیس کا معاملہ ہے کہ ملک کے اندر تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان پر ہیں گیس کی قیمتیں آسمان پر ہیں تو زیابہ سرمایہ کاری اس میں لوگ کر رہے ہیں پیسہ اس میں لگا رہے ہیں کہ تیل اور گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان پر جا رہی ہیں سو لہٰذا اس کی شیرز خریدے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ دونوں صورتوں میں عوام کا کوئی فائدہ ہے یعنی بینکوں میں سود زیادہ مل رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں اچھا سود مل رہا ہے اس سے ملک کی معیشت بہتر ہے گیس اور تیل کی جو شعبیں ہیں اس میں ریٹ آسمان پر پہنچ رہا ہے لوگوں کو گیس بھی مہنگی مل رہی ہے بجلی بھی مہنگی مل رہی ہے لہٰذا اس ساری صورتحال کے امبر یہ بھی معاملہ ہے اسی طرح جو تیسرا سیکٹر ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اب ریٹ اس کا بڑے گا فلانے کا بڑے گا اور وہ چاہے عوام کا کچومڑ نکال کر کر رہا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی جگہوں پر لوگ پیسہ لگایا ہے اب اس سارے صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ اس سے ان کا جیسے ہی وہ ایک ایکسٹریم ایک ہوتی ہے پیک پیک کے اوپر جب پہنچے گا تو جیسے یہ نکالیں گے تو وہ دھڑام سے نیچے آ جائے گی سٹاک مارکٹ کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے اس میں ایک ہوا ہوتی ہے جس طرح پاکستان کے اندر خاص طور پر جو پروپٹی کا کام کرنے والے جو سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں وہ کام کیا کرتا ہے پروپٹی کے تو ٹائکونز ہوتے ہیں ان کو بلائے جاتا ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو فلانا 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 ٹرپ دیں گے پیسہ دیں گے آپ نے مارکٹ میں ہوا پھینک مثال کے طور پر اگر ڈی ایچ اے کے اندر ہے تو وہ ڈیلرز ازرات کو بلائے جاتا ہے کہ آپ ریٹ بڑھا دیں اب وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر دو گروڑ والی چیز ہے رات تو رات ہے اس کا چالیس لاکھ رویہ بڑھا دیا کہ جی وہ ملنے رہی ہوا پھینک دیتے ہیں سارے اور جب گرانی ہو دیا تو اسی طرح گراتے ہیں یہی صورتحال باقی سوسائیٹیز کی بھی ہے اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اب سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ بینکوں کی حالت اچھی ہے جو وہاں پر ان کو نظر آ رہا ہے آپ یقین کیجئے کہ اس ساری صورتحال کے اندر ان کو اگر یہ پتا چل جائے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے اور اس میچ کے اندر پاکستان کے اوپر لگا کر پیسہ زیادہ ملے گا تو انڈینز بکی جو ہیں اور انڈیا کے لوگ پاکستان پر پیسہ لگا دیں گے اور پاکستان کے اندر جو لوگ پیسہ بنانا چاہتے ہیں ان کو اگر کنفرم ہو جائے کہ انڈیا میچ جتے گا تو انڈیا پر لگا دیں گے آپ جانتے ہیں کہ 2011 کا برلڈ کپ کا سمی فائنل تھا تو انڈیا فیورٹ تھا تو پاکستان کی اکثریت نہیں انڈیا پر پیسہ لگایا تھا اور بات بے اخواروں کی سرکیاں تھیں کہ یہاں سے پیسہ اتنا ٹرانسفر ہو کر گیا تو یہ جو جنہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے وہ کچھ سرمایہ کر رہی تھوڑی کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہاں پر کٹ رہا ہے قوم کا کہاں پر قوم کو کٹا جا رہا ہے تو اس صورتحال میں آگے چلی جاتے ہیں اب یہاں پر کیا ہوتا ہے وہ دیکھئے نا سٹاک مارکٹ اوپر چلی گئی ہے اس کا کیا لینا دینا ہے عوام کے ساتھ آپ بتائیے جب ستائیس ہزار میں آگئی تھی یا تیس ہزار میں آگئی تھی تو بتائے اس وقت عوام کو زیادہ فائدہ تھا کہ اب زیادہ فائدہ ہے تب زیادہ فائدہ تھا دیکھئے چونہ ہزار سے پچاس ہزار سے نیچے گر کر تیس پہنتیس ہزار پر آگئی تب زیادہ فائدہ تھا کیونکہ مہنگائی کم تھی یہاں پر جی ہمیں یہ لولی پاپ دیا جا رہا ہے وہ جی دیکھئے نا پاکستان کے اندر دیکھئے نا ہمیں مادنی آتا ہے فلانا اوہ بھائی نکالو کس نے کہا تھا پچھتر سال تھے یہ جو تیل ہے برسگیری کیمبر سب سے پہلے کس نے نکالا تھا یہ تو انگریز نکال کے گیا تھا اس کے بعد انہوں نے کتنا نکالا کوئی بھی نہیں نکال سکا تو اب آکر جی یہ ایسے معاملے ہیں جی ہمارے پاس بڑی مادنی آتا ہے اوہو ہو ہو جی اتنی مادی آتے ہم تو نکال لیں گے ہم تو رات و رات عرب پتی ہو جائیں گے تو بھر نکال کر قوم کو دیں نکالیں اور ایک سو چالی چیار ارب روپیا مو بر مارے آئی ایم ایف کے اور پوری دنیا کے جان جان سے کرزہ لیا ہے کہ یہ لو بگڑو جان چھوڑو اور عوام کو ریلیف دو تو دے نا پھر کیوں نہیں دے رہے ہمیں یہ کہانیاں نہ سنائے سوہ سال میں پندرہ لاکھ بندہ ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے اور آپ ایک بات بتا دیجئے اگر کرنا ہی ہے کچھ تو سب سے پہلے شرافیہ کا پیٹرل بند کریں فری یونٹس بند کریں ان کے خانسہ میں بند کریں ان کا یہ پروٹوکول بند کریں ان کی گاڑیاں بند کریں ان کو کہیں تنخواہ تمہیں ملتی ہے جاؤ جا کر رینڈ پر رہو تمہیں ایک گھر نہیں ملے گا یہ پلے سے پیسے نہیں لے کر آئے کہ جس سرکار کا ہے ایک ایک گھر آپ اندازہ کی تھی یہ پاکستانہ یہاں پر آپ کبھی گوھر کریں تو جو بھرتیاں کی جاتی ہیں کس مقصد کے لیے یہ پانی بلانے کے لیے بھرتی خدا کا خوف کا ہے اسلام کے اندر یہ چیز یعنی آپ پانی اٹھ کرنے پیسے اس کے لیے بھی آپ کو پاکستانی قوم کے ٹیکس کے بیسوں سے آپ کو چالی چالی پچا پچا ہزار کے اوپر نوکری پر بندے رکھنے پڑتے ہیں اور وہ عوام ٹیکس دیتی ہے تو یہ ان کے کرتوت ہے اور یہ ان کی حالت ہے اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں یہ سٹاک مارکٹ کا جو آپ دیکھیں بوم آگیا ہے وہ ہو جی عوام کی جو تقدیر بدل گئی ہے ہو جی عوام آپ یقین کیجئے کہ پانچ لاکھ پوائنٹس بھی کروس کر جائیے تو عوام کو دھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا اور اگر یہ پندرہ ہزار کے اوپر بھی آ جائے تب بھی عوام کو دھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ عوام کو اس دن فائدہ ہوگا جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ بھئی پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس میں مجھے فائدہ ہو رہا ہے مجھے اس کا کتنا بینیفٹ ملا ہے کہ میری روٹی سستی ہے عام بندے کو کیا ہے اب بتائیے پرانے وقت میں ایک بندہ گھر کا گام کرتا تھا سارے کھاتے تھے اب بیچارے لوگ دو دو تین دن نوکریاں کر رہے ہیں ان کے گھر میں پورا نہیں ہو رہا بچوں کو ٹائم دینا انہوں نے چھوڑ دی ہے بی بی بچوں کو یارو دوستوں کو ملنا چھوڑ دیں یار کوئی نوکریاں شکریاں کر لیتے ہیں یعنی جس ملک گیمبر یہ صورتحال ہو تو پھر ادھر کہا دینا جی آپ دیکھیں نا ایسے وہ چھٹکی بجائیں گے تو تقدیر بدلی جائے گی کبھی قوم کو یہ بھی بتائیں نا کہ ہم نے تیل کیوں نہیں نکالا تھا وہ کراچی کی سائٹ سے تاکہ قوم کا بھی پتا چلے کہ کیا ہوا تھا بہرحال جس صورتحال سامنے ہے کہ اس میں پتا چل جائے گا فی الحال ایک بات یاد رکھے گا ریال سرمایہ کری وہ ہوتی ہے آپ دیکھیں انڈیا نے اسے کام کیا کیا انہوں نے ڈیل سامسنگ ایپل ان سب کے کہا ہے کوئی لیپ ٹوپس نہیں آئیں گے لوکل سطح کے اوپر جو لیپ ٹوپ ہوں گے ہم نے وہ بنانے اور وہ یوز کرنے یہ اب تک کی صورتحال ہے وہاں پر حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں